میں نے اپنے والدین کے زمانے میں سورہ یاسین کو بہت کسرت سے گھر میں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے گھر میں کوئی پریشانی آتی کوئی مسئلہ آتا تو میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ سورہ یاسین کو مبینوں کے ساتھ پڑھو قرآن مجید میں سات مرتبہ مبین کا لفظ استعمال ہوا ہے شروع تک پڑھنا شروع کریں پہلے لفظ مبین تک پڑھیں پھر شروع کریں پھر دوسرے مبین لفظ تک پھر تیسری مرتبہ شروع کریں پھر تیسری مبین لفظ تک پھر چوتھا پھر پانچمہ سات اس طرح کر کے پڑھیں اور پھر دعا مانگیں تو میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دعا قبول ہوتی ہے اللہ تعالیٰ پریشانی کو دور کر دیتے ہیں میں نے اپنے بچپن میں اپنے والدین کو سینکڑوں مرتبہ مبین کے ساتھ سورہ یاسین پڑھتے ہوئے دیکھا ہے پھر جب بڑے ہوئے تو حضرت مشہد عالم رحمت اللہ کے پاس حادری ہوئی تو حضرت مشہد عالم رحمت اللہ بھی جب کبھی کوئی پریشانی آ جاتی تھی تو سورہ یاسین کو مبین کے ساتھ پڑھنے کا حکم فرماتے تھے تو جو عمل والدین میں میں نے زندگی میں دیکھا تھا بچپن میں اس کو جوانی میں اپنے شیخ کی زندگی میں بھی دیکھا تو مشاہد کے ہاں یہ معمول رہا ہے بہت سارے لوگ پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں اور پھر عملیات والوں کے پیچھے بھاگتے ہیں عملیات والوں کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں زندگی کی پریشانی کے لیے سورہ یاسین کو مبین کے ساتھ پڑھ لیا جائے تو کفایت کرتا ہے بعض لوگ مل کے چالیس مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بھی دعاوں کو قبول فرما لیتے ہیں ہم نے رائیوینڈ میں بھی یہ عمل دیکھا کئی مرتبہ جماعت کے اقابر کہتے تھے کہ جی حالات اچھے نہیں پریشانی آگئی تو سب لوگ چالیس مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھ لیں تو چالیس مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھ کے دعا مانگی جاتی تھی اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما لیتے تھے تو یہ مدرگوں میں بہت کسرت کے ساتھ عمل ہے